السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبیہم بیحسان الہیم الدین اما بعد آج کا درس حکم تکلیفی کے اقسام میں سے ایک قسم سے متعلق ہے جس کو مکروح کہا جاتا ہے اور مکروح کی بحث بہت ہی اہم ہے مکروح کی استلاح ہمارے لئے جاننا بہت ہی اہم ہے کیونکہ مکروح کی استلاح کی عدم معرفت کی وجہ سے ہم متعخرین نے یا متعخرین علماء اکرام اپنے متقدمین و علماء کے اقوال کو سمجھنے میں بہت ساری غلطیاں کیا ہمارے علماء اکرام جو متقدمین علماء اکرام ہیں فقہ اعظام ہیں انہوں نے جب لفظ مکروح اپنی کتابوں میں نقل کیا یا کسی حکم کے بارے میں کہا کہ یہ مکروح ہے تو ہمارے لئے جاننا ضروری ہے کہ ان علماء اکرام نے مکروح سے کیا مراد لیا ہے کیا وہی مکروح ہے جو آج کے درس میں ہم پڑھیں گے یا وہاں پہ مکروح کوئی دوسرے معنی میں ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے اجمع کو نقل کرنا اجمع کس چیز کو کہتے ہیں یہ ہمارے متقدمین علماء اکرام کی مابین مختلف فیرہ لہذا ہر ایک عالم جو اجمع نقل کرتے ہیں ان کا ایک منحج مثال کے طور پر ابن المنذر رحمہ اللہ تعالی ابن المنذر رحمہ اللہ تعالی کہ یہاں اتفاق الاکثر یہ اجمع مانا جائے گا یعنی جمہور کا قول ان کے ندیک اجمع کی حیثیت رکھتا ہے اس لئے جب اپنی کتاب وہ الاجمع میں نقل کرتے ہیں وَأَجْمَعُ تو ان کے اس قول سے متاخرین جو علماء ہیں کسی بھی مسئلے پہ اجمع نہیں نقل کر سکتے کیونکہ جو ابن المنذر رحمہ اللہ کا منحج ہے اجمع کے نقل کرنے میں وہ اتفاق الاکثرین کو اجمع تصور کرتے ہیں جبکہ جمہور علماء اکرام اتفاق و جمعی المشتہدین کو اجمع کا نام دیتے ہیں اگر اکثر لوگ متفق ہو جائیں جمہور متفق ہو جائیں تو اسے اجمع نہیں کہا جائے گی یہ جمہور علماء اکرام کے نقل دیکھ لہذا اسطلاح کو جاننا ہمارے لئے بہت ہی ضروری ہے اور انہی مصطلحات میں سے جن میں کافی اشتباہ پیدا ہوتا ہے کافی غلطیا ہوتی ہے متقدمین کے کلام کو سمجھنے میں انہی مصطلحات میں سے ایک مصطلح مکروب ایسے ہی نسخ ہے متقدمین علماء اکرام کہ یہاں نسخ کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے اگر ہم تفاصیر اٹھا کر کے دیکھیں بہت ساری آیتوں کے بارے میں یہ آیت منسوخ ہے اور اس کی ناسخی ہے یہ آیت منسوخ ہے اور اس کی ناسخی ہے کیوں ایسا ہے؟ کیوں کہ نسخ کا جو علماء متقدمین کے یہاں اطلاق تھا وہ علماء متآخرین سے مختلف ہے ہمارے متقدمین علماء رحمہ اللہ مفسرین یا دوسرے جو فقہا ہوئے جب وہ نسخ کا اطلاق کرتے تھے تو مراد لیتے تھے کہ کوئی بھی مجمل کی تبعین یا کسی بھی عموم کی تخصیص یا کسی بھی اطلاق کی تقعید اگر وارد ہوتی ہے کسی مطلق کو مقید کیا جاتا ہے عام کو خاص کیا جاتا ہے یا پھر مجمل کو بیان کیا جاتا ہے کسی دوسرے نسخ کے ذریعے سے تو اس پہ بھی اطلاق کرتے تھے نسخ کا اور ہم متآخرین علماء اکرام ان کے یہاں مطلق الگ چیز ہے عام الگ چیز ہے اور پھر اجمال الگ چیز ہے لہذا اگر ہم کسی آیت کی تفسیر کے لیے بیٹھیں دیکھیں وہاں پہ کسی متقدم علم کا مفسر کا قول آجاتا ہے یہ آیت منسوخ ہے کیا اب ہم اس کو نقل کر دیں گے کہ انہوں نے منسوخ کا ایسا درست نہیں ہے یعنی گویا کہ ہم نے متقدمین علماء کے کلام کو سمجھا نہیں اور اس کو خطا پہ محمول کیا تو ایسے مقروح ہے سب سے پہلے ہم مقروح کی لغوی تعریف جانتے ہیں اور مقروح کی اسطلاحی تعریف معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں مقروح اسم مفعول کا سیغہ ہے لفظ کریہ سے مشتق ہے کریہ کا مطلب کسی چیز کو مبغوظ سمجھنا پسند نہ کرنا کسی چیز سے محبت نہ کرنا مقروح کہا جاتا ہے کریہتا اششی آپ اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں یعنی کیا مطلب کریہتا اششی یعنی لا تحبو آپ اس چیز کو پسند نہیں کرتے بعض علماء اکرام نے کہا کہ مقروح یہ کریہ سے مشتق ہے کریہ کے مطلب شدت اور اسی سے جنگ کو حرب کو کریہ کا نام دیا جاتا ہے کیونکہ حرب میں جنگ میں بہتی شدت ہوتی ہے خیر ایمہ لغہ کی اطلاقات سے قطع نظر ہم دیکھیں کہ ہمارے علماء اصول نے جب مقروح کا اطلاق کیا ہے تو اس سے کیا مراد لیتے ہیں فقہہ اکرام جب مقروح استعمال کرتے ہیں تو کیا مراد لیتے ہیں جس کو ہم اسطلاحی معنی کہتے ہیں جو ہم نے شروع میں منحج اختیار کیا تھا احکام تکلیفیہ کی تعریف میں کہ ایک تعریف کی جائے گی اس حکم تکلیفی کے ذات کے اعتبار سے یعنی حقیقت کے اعتبار سے اور دوسری تعریف کی جائے گی اس حکم تکلیفی کے ثمرہ کے اعتبار سے اسی منحج پہ ہم یہاں بھی چلیں گے سب سے پہلے مقروح کی اگر تعریف کی جائے علماء اصول فقہ کے نزدی اس کی حقیقت کے اعتبار سے یعنی ذات کے اعتبار سے تو ہم یہ بالکل کہہ سکتے ہیں کہ مقروح شریعت کا وہ خطاب ہے جو مکلفین سے کسی کام کے ترک کرنے کا مطالبہ غیر الزامی طور پہ کرتا ہے غیر اجباری طور پہ کرتا ہے یعنی مطالبہ تو کرتا ہے لیکن اس مطالبہ میں الزام اور اجبار نہیں پایا جاتا ہے مقلف کو بھی تھوڑا اختیار دیا جاتا ہے یہ ہو گئی تعریف مقروح کی مقروح کی حقیقت یعنی ذات کے اعتبار سے اب اگر سمرہ کے اعتبار سے ہم تعریف کریں تو بہت ساری تعریفات مقروح کی ملتی ہیں ان میں سے جو تعریف سب سے مناسب معلوم ہوتی ہے جس کا کرنے والا اقاب کا مستحق نہ ہو لیکن جس کا ترک کرنے والا ثواب کا مستحق ہو اگر نیت اس کی موجود ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے انتظار کی یعنی مقروح یہ مندوب کے بالکل بالمقابل ہے مندوب میں جس کا کرنے والا ثواب کا مستحق ہوتا تھا اور ترک کرنے والا اقاب کا مستحق نہیں ہوتا تھا مقروح اس کے بالکل اپوزٹ ہے کہ کرنے والا اقاب کا مستحق نہیں ہوگا لیکن ترک کرنے والا ثواب کا مستحق ہوگا بات دوسرے علماء تعبیر کرتے ہیں مقروح کی کہ جس کا ترک کرنا کام کے کرنے سے بہتر ہو یعنی اگر آپ کر لیں گے تب بھی آپ کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے لیکن ترک کر دیں گے اس کام کو چھوڑ دیں گے تو یہ آپ کے لئے بہتر ہے یا آپ کے لئے افضل تو یہ ہو گئی مقروح کی تعریف علماء اکرام کے ندیب علماء اصول کے ندیب آگے منتقل ہوتے ہیں مقروح کی بحث میں کی مقروح کے سیغے کیا جیسے واجب کی سیغوں پہ ہم نے گفتگو کی مندوب کی سیغوں پہ گفتگو کی مباح کے سیغوں پہ گفتگو کی حرام کے سیغوں پہ گفتگو کی ویسے مقروح کے اسالی بھی کیا ہے کیسے ہم جانیں گے کہ یہ چیز مقروح ہے حرام نہیں بلکہ مقروح ہے سب سے پہلا سیغہ جو علماء اصول نے بیان کیا ہے مقروح کے سیغوں میں سے وہ ہے لفظِ کریہا یا اس کے مشتقات لفظِ کریہا کاف راہا یا اس کے مشتقات اگر شریعت کے اندر کہیں پہ لفظِ کریہا یا اس کے مشتقات وارد ہوتے تو جو چیز ہمارے ذہن میں آنی چاہیے کہ اس لفظ سے جو حکم مستفاد ہو رہا ہے وہ حکم مقروح ہے یہی اصل ہے اس اصل سے ہم اس وقت تک عدول نہیں کر سکتے جب تک کی کوئی دلیل نہ آ جائے ہمارے پاس جو دلیل یہ ثابت کرے کہ نہیں یہاں پہ مقروح نہیں بلکہ حرام ہے مراد ہے یا یہ کہے کہ یہاں پہ لفظِ مقروح کی ریائت نہ کیجئے بلکہ یہ حکم مقروح نہیں بلکہ مباد ہے اگر کوئی دلیل آ جاتی ہے تو اس دلیل کی بنیاد پہ ہم کہیں گے اگر دلیل نہیں ملتی تو ہم اپنے اصل پہ قائم رہیں گے کہ لفظِ کریہا یا اس کے مشتقات اگر شریعت میں کہیں وارد ہوتے ہیں تو اس اسلوب سے جو حکم مستفاد ہوتا ہے اس حکم کا نام مقروح ہے جیسے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے قیل و قال کو اور کثرت سوال محل شاہد قریہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لبز قریہ کا استعمال کیا لہذا کیا قیل و قال یا زیادہ سوال کرنا شریعت کی نظر میں حرام ہے یا مباح ہے یا واجب ہے جب یہ حدیث ہم اپنے سامنے رکھیں گے ہم اس میں دیکھیں گے کہ لفز قریہ کا استعمال ہوا ہے لہذا اس حدیث سے جو حکم مستمبت ہوگا ہم کہیں گے کہ کثرت سوال یہ مقروح ہے قیل و قال مقروح دوسرا جو سیغہ ہے جو کراہت پر دلالت کرنے والا ہے وہ لفظ بغز با غیم وعد یا اس کے مشتقات اگر شریعت کے کسی نص میں ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ بغز یا اس کے مشتقات وارد ہوئے ہیں تو ہم سب سے پہلے اس چیز کو محمول کریں گے کراہت پر یعنی مقروح پر جیسے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول اب غض الحلال اس نص کی روشنی میں ہم یہ کہیں گے کہ طلاق دینا مقروح ہے کیونکہ لفظ بغز کا استعمال ہوا ہے اس نص کی روشنی لیکن طلاق کا حکم شریعت کے ندیگ کیا ہے کیونکہ حدیث تو ضعیف ہے طلاق کو شریعت نے مشروع قرار دیا ہے جائز قرار دیا ہے لہذا یہاں پہ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جن علماء نے طلاق کو مقروح کہا ہے وہ کس معنی میں مقروح کہا ہے وہ خلاف اولا کے معنی میں مقروح کہے یعنی بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی زندگی حد سے خوشی گزاری ہے کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں تو ان پریشانیوں کا فیض کیجئے ان کو جھیلیے اور مفارقت نہ ایمیابی بیوی میں یہ سب سے بہتر ہے لیکن اگر آپ ان پریشانیوں کا فیض نہیں کر پاتے نہیں جھیل پاتے تو پھر خلاف اولا ہے کہ آپ طلاق دے دیں یعنی وہاں پہ جو مقروح کا معنی مراد لیا ہے علماء اکرام نے وہ خلاف اولا کے معنی میں مراد لیا ہے نہ کی جو ہم مصطلح سمجھ رہے ہیں مقروح سے وہ مصطلح کہ جس کا کرنے والا مقروح جس کا کرنے والا اقاب کا مستحق نہ ہو لیکن جس کا چھوڑ دینے والا طباب کا مستحق یا جسے شریعت نے مطالبہ کیا جس کے ترک کا مطالبہ کیا لیکن غیر الزامی طور پر وہ مقروح شریعت کا جو منشاہ ازدواج کے تعلق سے نکاح کے تعلق سے اس کے منشاہ میں مداومت ہے یعنی ایک ساتھ زندگی گزارنا ہے یہ شریعت کے مقاسد میں سے ایک اہم مقصد ہے نکاح کے مقاسد میں سے تیسرا لبس جو سے مقروح پر دلالت کرنے والے جو اسالیب ہیں ان میں سے کوئی بھی سیغے نہیں جو تحریم پہ دلالت کرتا تھا کوئی بھی سیغے نہیں کے ساتھ اگر کوئی قرینہ ملا ہوا ہے جو قرینہ تحریم سے سیغے نہیں کو پھیر دیتا ہے تو مہا پہ وہ سیغے نہیں تحریم پہ دلالت نہیں کرے گا بلکہ مقروح پہ دلالت کرے گا کراہت پہ دلالت کرے گا جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول لا تسألو عن اشیاء ان تبدالکم تسؤکم لا تسألو یہ فعلیں نہیں ہیں فعلیں نہیں تحریم پہ دلالت کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو منع کیا کہ ایسی چیزوں کے بارے میں سوال مت کرو کہ جس کا جواب مل جائے تو تمہارے لئے اچھا نہ ہو تو اس آیت میں جو لا تسألو ہے یہ تحریم کے لئے نہیں بلکہ کراہت کے لئے ہے کیوں کراہت کے معنی پہ ہم نے محمول کیا تحریم کے معنی پہ کیوں نہیں محمول کیا کیونکہ یہاں پہ ایک قرینہ پایا جا رہا ہے قرینہ کیا ہے آیت کا آخری حصہ اللہ تعالیٰ کا قول وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُوا الْقُرْآنَ لہذا پتا یہ چلا کہ جو چیزیں انسان نہیں جانتا ہے ان چیزوں کے بارے میں سوال کرنا حرام نہیں اس کے علاوہ بہت سارے سیغے ہیں اور کچھ اسالیب ہیں جسے علماء اکرام نے ذکر کیا ہے لیکن مشہور جو اسالیب ہیں کراہت پہ دلالت کرنے والے یہ تین اب آتے ہیں دو پوائنٹ اخذ کرنے کے بعد تیسرے پوائنٹ پہ جو سب سے ایمپورٹنٹ اور اہم ہے مقروح کے بحث میں بعض علماء جو ہمارے متقدمین ہیں جب ان کی کتابوں میں ہم کہیں پہ مقروح دیکھیں گے تو جو ہم نے ابھی مقروح سمجھا یعنی جو مندوب کے بالمقابل یا جس کا ترک کرنا کرنے سے افضل ہو یا جس کے ترک کا شریعت نے مطالبہ کیا غیر عظامی طور پر یہ مقروح مراد نہیں ہے لہذا متقدمین کی مصطلحات کو ہم سمجھتے ہیں کہ متقدمین علماء اکرام نے جب لفظ مقروح کا استعمال کیا ہے تو اس سے کیا مراد لیتے ہیں بعض علماء اکرام جب لفظ مقروح کا اطلاق کرتے ہیں تو مقروح سے ان کے اہم مراد حرام ہوتا ہے یعنی حرام اور مقروح میں ان علماء نے کوئی تفریق نہیں کیے گرچہ کہا ہے کسی حکم کے بارے میں وہاں دا مقروح تو وہاں پہ مقروح سے مراد حرام ہے اور جن علماء اکرام نے کثرت کے ساتھ مقروح کو حرام میں کے معنی میں استعمال کیا ہے ان میں سے امام مالک امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ خاص کر کے قابلے ذکر ہیں اب غلطی کیا ہوتی ہے امام احمد رحمہ اللہ نے کہیں پہ مقروح کسی حکم کے بارے میں کہہ دیا مقروح اب اس مقروح کو جو انہوں نے حرام کے معنی میں استعمال کیا ہے اس قول کو ہم لے لیتے ہیں اور جب مسئلات کے بارے میں آتا ہے کہ حرام ہے کہ مقروح ہے تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس پہ امام احمد کا قول یہ ہے کہ مقروح حالانکہ وہ حرام ہے امام احمد رحمہ اللہ کا قول امام احمد رحمہ اللہ نے تحریم کا فتوہ دیا گرچہ لفظ مقروح استعمال کیا اور یہی چیز جو متقدمین علماء اکرام جب انہوں نے لفظ مقروح کا استعمال کیا ہے تو غالباً ان لوگوں نے مقروح سے مراد تحریم ہی لیا ہے بعض علماء اکرام ایسے ہیں کہ جب لفظ مقروح کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد نہیں یہ تنزیحی ہوتی ہے جس کی ہم گفتگو کر رہے ہیں یعنی جو ابھی ہم مقروح کی گفتگو کر رہے تھے اگر احناف کی نقطہ نظر سے دیکھیں گے تو یہی مقروح احناف کیا نہیں یہ تنزیحی ہے اور بعض علماء جب اطلاق کرتے ہیں مقروح کا تو اس سے مراد نہیں یہ تحریم ہی لیتے ہیں جبکہ بعض علماء جب مندوب کا اطلاق کرتے ہیں تو اس سے مراد لیتے ہیں کہ ایسی چیز کا چھوڑنا جس کا کرنا یہ راجح تھا آپ نے اسے چھوڑ دیا یعنی کسی مرجوع چیز پر عمل کرنے کو مقروح کہتے ہیں یا جس کا کرنا بہتر تھا آپ کے لیے آپ نے اسے نہیں کیا تب کہتے ہیں کہ یہاں پہ آپ نے گویا ایک مقروح کا ارتکاب کیا مثال کے طور پہ جو مندوبات مسواق کرنا عضو سے پہلے مسواق کرنا مندوب ہے اب اگر کسی نے مسواق نہیں کیا وہ اسے عضو کر لیا تب کہتے ہیں کہ اس متوضی نے اس وضو کرنے والے نے مقروح کا ارتکاب کیا یعنی جسے ہم خلاف اولا کہتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب یہی سے بحث ختم ہوتی ہے حکم تکلیفی کی کچھ مقدمات اور ہیں واجب کے بارے میں اور حرام کے بارے میں دونوں پہ انشاءاللہ کل کے درس میں گفتگو ہوگی مقدمات یہ ہیں مَا لَا يَطِمُّ الْوَاجِبُ اِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبُ مَا لَا يَطِمُّ تَرْقُ الْحَرَامِ اِلَّا بِهِ فَتَرْقُهُ وَاجِبُ یا مَا لَا يَطِمُّ تَرْقُ الْحَرَامِ اِلَّا بِهِ اس طرح کی جو مقدمات ہیں ان مقدمات پہ انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی اس کے بعد حکم تکلیفی کی بحث ختم ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ